موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پرہ گوگی کے تین ارب 82 کروڑ کے خفیہ اساسوں کی تفصیلات منظرعام پر تین برس کے دوران پرہ گوگی کے ظاہری اساسوں میں 420 فیصد اضافہ ہوا غیر ظاہری اساسوں میں 15300 فیصد اضافہ ہوا آئی ایم ایف کا ریال اسٹیٹ سے ٹیکس وصولی سخت کرنے کا مطالبہ ایف بی آر رمہ برس کے اختتام کی ممکنہ ریبینیو ریپورٹ آئی ایم ایف کو دی دی ریٹیلرز پر فکس ٹیکس آئیت کیا جا سکتا ہے اسموک کی بگڑتی صورتحال لاہور سمیت مختلف اضافہ میں اسمارٹ لوگ ڈاؤن مارکٹوں اور دیگر عوامی مقامات کی کیمروں سے نگرانی شہریوں سے بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی اپی پختون خواہ بالای علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بروباری سے موسم سرد ہو گیا بالای علاقوں میں موسم سرد ہوتے ہی آگ جلانے والی لکڑی کی قیمت بڑھ گئی شمال بالای بلوچستان میں بارش اور زالہ باری کے سبب موسم سرد ہو گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ canada کی immigration اور citizenship لینا چاہتے ہیں یا canada میں study کرنا چاہتے ہیں لائٹو immigration نہ صرف آپ کو canada کی immigration اور citizenship دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو canada میں settle اور invest کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو immigration is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration عمران خان کی مبینہ春 پرسان پرسان پرہش شہزادی اور پرہ گوگی یہ کرنی جسے 2017 سے 2020 چار عرب باونکرون روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا مزید جانتے ہیں اس سیپورٹ میں عمران خان کی مبینہ پرسان 2017 سے 2020 تک چار عرب باونکرون روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا فرح گوگی نے دوہزار بیس میں بچانوے کروڑ روپے کے اساسوں کو تسلیم کیا مگر اس سے ہٹ کر ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اساسے تین عرب بیاسی کروڑ روپے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے تین سالہ دور حکومت کی کرپشن کی داستان سامنے آگئی عمران خان کی فرنٹ پرسن فرحت شہزادی اور فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک چار عرب بابن کروڑ روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا صرف تین برس کے دوران فرح گوگی کے ظاہری اساسوں میں چار سو بیس فیصد جبکہ غیر ظاہری اساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ ہوا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اساسیں فرح گوگی کی ذاتی ملکت ہیں جبکہ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصہ داروں دو بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں ان کی کل مالیت ساڑھے چودہ عرب روپے ہے یہ اس پیسے کا حصہ ہے جو چیئمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر لیا گیا فرح گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں دوہزار انیس سے دوہزار اکیس تک مسلسل اضافہ دیکھا گیا چار سو چھبیس ملین روپے کا سرمایہ صرف ایک اکاؤنٹ میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک سینٹالیس ٹرانزیکشنز کے ذریعہ آیا ایسی سی پی ریکارڈ کے مطابق فرح گوگی آٹھ کمٹیوں میں آہستیدار ہیں چیئمن پی ٹی آئی کی معاونہ سے فرح گوگی نے دوہزار اٹھارہ میں ایمینیسٹری سکیم کا بھی فائدہ اٹھایا آٹھ سو نوازی ملین روپے سے زائد کالا دھن پوسٹنگ ٹرانسور سرکاری ٹھیکوں کی مد میں ریگولرائز کرایا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی موشی ٹیم کے مذاکرات جاری ہیں جبکہ اس دوران عالمی مالیاتی فنڈ کے مطالبات بھی ہر سیشن میں سامنے آتے جا رہے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی موشی ٹیم کے مذاکرات جاری ہیں جبکہ اس دوران عالمی مالیاتی فنڈ کے مطالبات بھی ہر سیشن میں سامنے آتے جا رہے ہیں جن شوموں سے ٹیکس وصولی کم ہیں وہاں ٹیکس پالیسی محصر بنا کر انپورسمنٹ کی تجویز دی گئی ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے روہ سال کے اختتام کی ممکنہ ریوینیو ریپورٹ آئیم ایف کو دے دی جس پر آئیم ایف مشن دو روز تک جواب دے گا برنالاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ٹیکنیکی سطح کے مذاکرات اچھتے روز بھی جاری ہیں جس میں آئیم ایف نے ریال اسٹیٹ پر ٹیکس کی سختی کے ساتھ نفاظ کا مطالبہ کیا ہے آئیم ایف کو ٹیکس پالیسی اور انتظامی عمور کے لیے قائم ٹاس فورس پر بھی بریفنگ دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ شارٹ فال ہوا تو ریٹیلرز پر فکسٹ ٹیکس آئیت کیا جا سکتا ہے ایف بی آر دیسمبر کے بعد ریٹیلرز پر ٹیکس آئیت کرنے کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے تاہم ذرائع شعبے پر ٹیکس کے لیے صوبوں سے مشاورت کرنا لازمی ہے اس موقع کی مسلسل بگرتی صورتحال کے باعث لاہور سمیت مختلف ازدہ میں اسمارٹ لاگڈاؤن نافذ کر دیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اس موقع کی مسلسل بگرتی صورتحال کے باعث لاہور سمیت مختلف ازدہ میں اسمارٹ لاگڈاؤن نافذ کر دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق صوبے میں اسمارٹ لاگڈاؤن نافذ کر دیا گیا لاہور اور اسموق سے متاثرہ دیگر ازدہ میں جمعی رات اور جمعی کے روز جزوی طور پر اسمارٹ لاگڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے جبکہ ہفتے اور اتوار کو مکمل طور پر اسمارٹ لاگڈاؤن نافذ رہے گا زلہ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ چار دن میں بغیر کسی ہنگامی ضرورت کے اپنے گھروں سے نکلنے سے گریز کریں لاہور میں جمعی رات کے روز ائر کالیٹی انڈیکس چار سو پچاس اے سے تجاوز کر گیا جس کے بعد شہر میں اسمارٹ لاگڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے لیے زلہ انتظامیہ پولیس اور دیگر محق میں سرکرم ہے اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں نے حکمت عملی بھی تشکیل دے دی ہے انتظامیہ کی جانب سے اسمارٹ لاگڈاؤن کے دوران سیپ سٹی کیمروں کے ذریعے مرکزی علاقوں کی مارکٹوں بازاروں اور دیگر عوامی مقامات کی انتہائی توجہ کے ساتھ نگرانی کی جائے گی اس حوالے سے زلہ انتظامیہ پولیس نے تاجر تنظیموں کو صورتحال سے آگف کرتے ہوئے احتماد میں لے لیا ہے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کے مطابق خفت اور اتوار کو لاہور سے باہر آنے جانے والی ٹرافک بند ہوگی انصدادے سموک لوگڈاؤن کے ساتھ ساتھ آلوگی پھیلانے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جبکہ اس موک لوگڈاؤن کامیاب بنانے کے لیے پولیس شہر کے داخلی خارجی راستوں پر ناکہ بندی کرے گی پختونخوا کے بالا علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بروباری کے بعد موسم سرط ہو گیا مزید جانیں گے اس اپورٹ میں پختونخوا کے بالا علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بروباری کے بعد موسم سرط ہو گیا صوبائی دار الحکومت پشاور اور اس کے نواحی علاقوں میں بھی کل سے بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر پر آج صبح ہی سے بادل چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات سے صوبے کے بعض علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے صوبے کے بالا علاقوں میں پہاڑوں پر بھی ہلکی بروباری ہو سکتی ہے شمال بالا بلوچستان میں بارش اور زالہ باری کے سبب موسم سرط ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شمال بالا بلوچستان کے علاقے چمن، زیارت، کان، مہترزئی اور توبہ اچکزئی میں درجہ حرارت صفر ریکارڈ کیا گیا ہے چترال میں گزشتہ شب سے بارش اور پہاڑوں پر بروباری کا سلسلہ جاری ہے درہ لواری، مٹکرشت، بگوشت اور کالا شوادی کے بالا علاقوں میں بروباری کی اطلاعات ہیں ادھر اپر چترال کے درہ شندور، خود، تریچ کے بالا علاقوں اور پہاڑوں پر بھی بروباری جاری ہے چترال میں بارش اور بروباری کے بعد موسم سرد ہونے سے آگ جلانے کے لیے استعمال ہونے والی لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا مقامی ذرائع کے مطابق جلانے والی لکڑی لوئر چترال میں آٹھ سو پچاس سے نو سو روپے من اور اپر چترال میں بارہ سو روپے من تک فروخت ہو رہی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی